اتنی مقدار اس کی بڑھڑ ہے یہ کہ آنے والے دس سال میں آپ دیکھیں گے کہ ایک محلے میں ایک گھر سے ایک ٹراز جنڈر نکلے گا ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ مردوں کو نمرد بنایا جا رہا ہے اپریٹ کیے جا رہے ہیں شادی شدہ لوگ اپنے اپریٹ کروا رہے ہیں پوری دنیا میں پوری ترحیق میں آپ نے ایسا کچھ نہیں دیکھا ہوگا جو میں آپ کو دکھاؤں گے جو میں آپ کو سناؤں گے اور آپ سن نہیں پائیں گے ایک سال دو سال کے لیے گیا تھا بوری زندگی اپنے چھوڑ آیا با مرد کو نامرد کون بناتا ہے غیر قانونی کام ہوتا ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کیسے لایا جاتا ہے پورا گاؤں اس چیز کا گواہ ہے میں ایک لڑکا تھا لڑکا ہوں لڑکا رہا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں شہناس محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل پاک ٹی وی ڈا ٹی وی ایک ہولناک خبر ایک ہولناک گھندا کہ مرد اپنی مردانگی ختم کر کے ہجرے بن رہے ہیں پیسہ کمار رہے ہیں بیروزگاری کی وجہ سے غربت کی وجہ سے یا اس کے پیچھے وجوہات کچھ بھی ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں بڑی 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 باتیں کر رہی ہیں کیا پروف ہے آپ کے پاس کیا سچائی ہے کہ مرد نامرد بن جاتے ہیں کیا ہوتا کیا سب سے پہلے تو میں زندہ مسال آپ کے سامنے ہوں آپ خود کیا مثال ہے دو ہزار ایک کو میں نے میٹرک کے ایکزیم دی ہے جس میں میں فیل ہوگی وہ میں ٹراس جنڈر میں رہتی تھی ٹراس جنڈر کمیونیٹی میں جا کے میٹرک کے پیپر دے رہی تھی ٹھیک ہے میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا بہت زیادہ غربت میری ماں بھی سنیں گے میری اہلی علاقہ بھی سنیں گے میری بہنیں بھی سنیں گے میری بیٹنیں بھی سنیں گے میری بتیجیں بھی سنیں گے بابیں بھی سنیں گے جس جگہ پہ میری رہائش ہے وہ لوگ بھی سنیں گے جس جگہ پہ میرے والدین رہتے ہیں وہ لوگ بھی سن رہے ہیں پورا گاؤں اس چیز کا گواہ ہے میں ایک لڑکا تھا لڑکا ہوں لڑکا رہوں گا اچھا لڑکے تھے آپ تو آپ اس فیلڈ میں آئیں اور پریٹ کروایا کتنے عرصے تک آپ لڑکے رہے ہیں محمد محسنگ والی لائف کتنے عرصے تک گزاری ہے کتنے سال کے عمر میں آپ نے پریٹ کروایا تیک قریب بین سولہ سے سترہ سال کے عمر میں میں نے پریٹ کرا لیا تھا کیونکہ میں تیرہ چودہ برس کے عمر میں چلی گی تھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیا بس ان کے پاس چلے گئی بلکہ جو لوگ مجھے لے کے گئے نا ان کے آج بھی میرے پاس پروف مجود ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے ریکارڈنگ کروائی میرے اسی اجھنڈے کی وجہ سے مجھے گا لگے میرے ماں کو ویڈیو پروف کے ساتھ میرے پاس سب مجود ہیں انشاءاللہ میں سب دنیا کا دکھاؤں گا سوال یہ ہے کہ آپ لڑکا تھی آپ لڑکی کیوں بنی یہ خواجہ سرا کیوں بنی آپ نے اپریٹ کیوں کروایا کیا وہ جوہا تھی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت منت کی کہ میری فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہ غلط کام کرے کہ جس کی وجہ سے میری پوری فیملی کو پریشانے اٹھانے پڑے مجھے تو پتا تھا کہ میرے اندر ایک روح ہے میں نے دیکھا تھا انہوں جڑوں کو ناچتیوں میں میں نے دیکھا تھا ہمارے گاؤں میں بھی میلے لگتے تھے ہمارے گاؤں میں ہجڑے بھی آتے تھے زیادہ سے زیادہ پیسے لے کے جاتے تھے تو تب میرا دل کرتا تھا کہ ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے میں یہ کام کروں صرف دو سال کے لیے دو سال گزارنے کے لیے یہ اور پوری زندگی گزار دیں پوری زندگی کبھی واپس نہ جا پائیں نہ پنے بہن بائیوں کی خوشی نہیں اور نہ گناہ کیا مو دکھاؤں ان کو کیسے دکھاؤں اب یہ مو دکھانے کے قابل نہیں دکھانے کے اگر قابل ہوتا نا تو ہم ایسا کام نہیں کرتے جو ہم سے ہو چکے یہ گلتی ہے کیا کیا اپریٹ لوگوں کی کہنے پر اپریٹ کروا لیا اپنی زندگی کو برباد کر لیا اللہ تعالیٰ کی بارگامی ایسے گناہگار بندے بن گئے کہ جو بس پھر اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کب معافی ہوگی اس چیز کی گدہ گاڑی بیچ لائی ہے میں نے تیرہ سال کی عمر میں بہت مشکلیں لیکھی ہیں بہت چھوٹا بچپن رستے میں ڈر بھی لگتا تھا گدہ گاڑی کو کھڑا کر کر روئی ہیں کیا بتاو میں اپنی لائیف کا بارے میں آپ کو وہ وہ چیزیں نکال کے بتاؤ گی اب میں اس میں غلط نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کیونکہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں آپ لوگ آج بھی میری ماں کو روتے دیکھ لیں تو چتنی پاکستان پوری قوم کی ماں ہیں وہ اپنے بچوں کو گھر سے کبھی نہیں نکلنے دے گی ایسی لائیف میں نے گزاری ہے لیکن اللہ کا شکر ہے آج میرے ساتھ نے مجھے سب کچھ وہ دے دیا جو میں کھوئی ہوئی تھی آج میں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اس اسٹیج پہ ہوں کہ آج مجھے اللہ تعالی نے حضائع دی اللہ تعالی نے مجھے ایک نیک اجنڈا دیا ہے کہ اپنی ماں گریئے ماں کے بچوں کو بچا دیں یہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میری اوقات نہیں ہے کہ ہجڑے کی اوقات کیسے ہو سکتی ہے کیسے اتنی بڑی اوقات ہو سکتے ہیں کہ ہجڑے کی یہ میری اللہ کی طاقت ہے پوری دنیا میں پوری تاریخ میں آپ نے ایسا کچھ نہیں دیکھا ہوگا جو میں آپ کو دکھاؤں گی جو میں آپ کو سناؤں گی اور آپ سن نہیں پائیں گے آپ بالکل سن نہیں پائیں گے آپ ان لوگوں کے لئے اپنی جان بھی قربان کریں گے تو یہ لوگ آپ کو ٹورچر کریں گے قتل کی دنکییں دیں گے بہت کچھ ہے میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ضرور بیان کرتے جاؤں گے کیونکہ سچ کو بیان کرنے کے لئے زبان کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی سچ خود میں خود نکلتا ہے سچ جب خود میں خود نکلتا ہے کیونکہ سچ میں اللہ کی زبان آتی ہے اللہ اپنے بندے سے سچ بلواتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کی کہانی سنی ہے جیسے دل چھلنی چھلنی ہو رہا ہے مطلب کیمرے سے ہٹ کے بھی میں آپ کی سٹوری سنی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہچکیوں میں رو دوں گی تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورز کو بھی بتا چلے کہ ہم جو ٹرانس جنڈر کو دیکھ کے فکریں کستے ہیں ان کے پیچھے ان کی کیا مشکلات ہوتی ہیں کیا تکلیفیں ہوتی ہیں یہ بھی انسان ہیں ان سے ہی جان لیتے ہیں تو محمد محسن منڈی میں کام کرتا تھا آپ نے بتایا چودہ سال عمر تھی محمد محسن بنڈی کیسے بنا وہ بتائیے آپ چودہ برس کے عمر میں میں منڈی میں کام کرتی ہمارے گھر سے منڈی تین کلو میٹر دور تھی اور میں وہاں سے جنگلوں میں پیدل سفر کیا کرتی تھی رات کو دو سے تین بجے تک رات کو دو سے تین بجے اپنے گھر سے منڈی جایا کرتی تھی 66 ڈانڈرے کے لوگ بھی یہ سن رہے ہوں گے پاکستان کا گاؤں ہیں فیصل آباد کا 66 ڈانڈرہ سب لوگ سنیں گے میں کبھی کسی چیز میں ایک فیصد بھی نہیں جھوٹ بولوں گی میں منڈی میں کام کر رہی تھی کوئی لوگوں نے میرے ساتھ بچہ دیکھ کے دھوکھا کیا میرے اوپر کرز چڑھ گیا کرز چڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ پتھان تھے ہمارے گھر پہ آگئے میرے اوپر آفیا یار بھی ہوئی تھی میرے والد صاحب کے اوپر بھی ہوئی تھی میں اس ڈھڑ کی وجہ سے ان ہی جڑوں میں چلا گیا آہستہ اس کرزے کو اتار ہوں ایک سال دو سال کے لیے گیا تھا بوری زندگی اپنے چھوڑایا وہاں پہ آپ کو لگا کہ میں دو سال کے لیے اوپریڈ کروا کے ہی جڑا بن جاتا ہوں ٹرانس جنڈر بن جاتا ہوں دو سال کے لیے اپریڈ کروا کے ٹرانس جنڈر نہیں میں بننے گیا تھا میں ایک بوائی کی روپ میں گیا تھا سب لوگ پہلے اپنے گھر سے بوائی کے روپ میں آتے ہیں اگر کوئی گرل بن کے گھر سے آتا کوئی میرے سامنے آئے اس کو بتاؤ کہ تم کیا ہوں اور پاکستان میں ناچی ہوں اور کسی سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہمارا اس کمیونٹی سے کوئی جگڑا نہیں خواجہ سراوں سے کوئی جگڑا نہیں ہم نے تو صرف اپنے مولا کا نعرہ بلند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت مت کرو یہ جیسے بھی ہیں میں جیسی بھی ہوں مجھے اس چیز کا دکھ نہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان کی پرورش غلط مت کرو ان کو اس کالے دندے میں سے اپنے بیٹھ کے خاطر ان کو اس چیز میں نہ انوالف کرو آپ کو بتا ہے کہ اتنے بچے ہوں گے ایک مرد کے تو اس میں سے ایک والی بھی بن سکتا ہے ایک ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے ایک جج بھی لگ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح میں بھی ایک ماہ کا بچہ ہوں وہ بھی رو رہی ہوگی مجھے دیکھ دیکھ کے میں آج میں اس سٹیج پہ ہوں کال کا محسن رات کی بنتی اور آج آپ کے سامنے میں نے اپنے سب کے سب چہرے آپ کے سامنے کر دیا آپ کو جونس اچھا لگے گا آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہو تمام آئیں تمام میری بیٹھیں بیٹھ گئیں بنتی بننا کتنا مشکل تھا میں نے کس طرح سے کمایا کہاں کہاں پہ ناچ گانا کیا گھر والوں کو کیسے سپورٹ کیا گھر والوں نے کیسے اجازت دے دی آپ کو لینے نہیں آئے ماں کا کیا رسپونس تھا اس وقت جی پہلے تو کوئی ماں بھی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ میں اس سے دور ہو بنتی بنی اپنا کرز اتارا میری ماں مجھے آٹھ ماں کے بعد پشاور سے لینے گئے میں ایک ایک بات اس دن کی آج بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں فون نہیں ہوا کرتا تھا ہمارے محلے میں ایک فون ہوا کرتا تھا سب گاؤں والے اسی گھر میں جاتے تھے فون سننے میری ماں نے میری خاطر اس گربت کے دور میں فون لگوا کے لگوائی تھی کبھی فون آئے گا تم اس کو ٹریس کروں گے ٹریس کروں گے پھر پھر مجھے میری ماں نے ٹریس کیا میں پشاور سے ملی الزر ہوتل آج بھی مجھے یادہ پشاور کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے فردوس سینما کے سامنے الزر ہوتل تھا اس میں میرا رہائش پذیر تھی وہاں سے میرے گھر والن میں جب ٹریس کیا ٹریس کر کے مجھے واپس لے گئے میں پھر وہاں سے آگئے ان کو چھوڑ کے آج تک میرے بھائی مجھے اچھا نہیں لے کوئی عزیز و کارب مجھے عزت نہیں دیتا اہل علاقہ میں میں مو دکھانے کے قابل نہیں تو آپ یہ سوچ لے کہ یہ کام کر کے میں اتنے لوگوں کو مو دکھانے کے قابل تو اللہ کو میں مو کیسے دکھاؤں گی اپنے اللہ کو مو کیسے دکھاؤں گی بس اسی چیزوں سے میں نے سوچ رکھی ہے کہ میں نے انشاءاللہ پیارے دوستو آپ نے محمد موسنگ کی بنتی اور بنتی کی حدایت آنے کے بعد اللہ والا لوگ بننے کی کہانی تو آپ سونی رہے ہیں تو بہت سارے سوالاتیں ان کی تحریک کو لے کر وہ جان لیتے ہیں کیونکہ ان کی جو کہانی سنی ہے وہ تو شاید میں مزید نہیں سن سکوں تو ان کی تحریک کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں مجھے بتائی گیا کہ مرد کو نہ مرد کون بناتا ہے غیر قانونی کام ہوتا ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کیسے لیا جاتا ہے کیسے لے جایا جاتا ہے تھوڑا سا اس دھندے کے بارے میں بتائیے گا اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے ڈاکٹر خود ہی چوائس کی ہوئے ہیں ڈاکٹر پڑا لکھا انسان بنتا ہے وہ کبھی ایسی گریوی حرکت نہیں کر سکتا سب سے پہلے بات میں آپ کو یہ بتا ہوں ان کے اپنے پرسنل ڈاکٹر ہوتے ہیں پرسنل ان کے بس آپ کو میں کچھ کیا جب جیسے جیسے یہ وقت چلتا جائے گا آپ دیکھتے جائیں گے کہ اگر یہ الزام دیں اس پڑے لکھے طبقے پہ کہ ڈاکٹر طبقہ ایسے کام کرتا ہے میں اس چیز کو بالکل اکسپٹ نہیں کرتی کون لوگ ہوتے ہیں بس ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو انہوں نے مکمل ٹریننگ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی ریت چلتی آ رہی ہیں اپنے ہی لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں سینہ در سینہ ٹریننگ دیتے ہیں وہیں صحیح کہ کام کرواتے ہیں بقایا اللہ میرا سچا بہتر جانتا ہے یہ کس کس جگہ سے کرواتے ہیں کہاں کہاں سے کرواتے ہیں جب میرا ہوا تھا نا آج سے سترہ سال پہلے اٹھرہ سال پہلے تو مجھے بتا ہے کہ میرا کہاں پہ ہوا تھا میں یہ بھی جانتا ہوں کس جگہ پہ ہوا تھا وہ جگہ کون سی تھی میں سب کو جانتی ہوں لیکن میں کسی کا پردے نہیں اٹھاؤں گی جو لوگ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے آپ کو ہدایت کیسی ہے؟ بس یہ میرا اللہ کی دیوئی ہدایت اللہ جب چاہے جس سے چاہے جس وقت چاہے ہدایت عطا فرما سکتا ہے